بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انفورمیشن زون میں آج آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یقیناً آپ نے اس ویڈیو کو اس لحاظ سے کلک کیا ہوگا کہ تاکہ پتا چل سکے کہ ان دنوں میں کون کون سی ورائٹیاں ہیں جو اس سال لانچ ہو رہی ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے ان کو یہاں پر لانچ کرنے کے لیے لا رہا ہے تو دوستو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ پچھلے سال کی کون کون سی ورائٹیاں تھی ان کا کیا کردار رہا ہے تو اس میں مقتصراً بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ کاشت کی جانے والی ورائٹیاں تھی ان میں دوستو کچھ بی ایس کی اور کچھ جرنل لائنز جے کی اور کچھ جو ہے دوستو ایس ایس کی لائنیں جو ہے وہ کاشت ہوتی رہی ہیں جو مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں جے میں تو جے فائیو جے فور اور جے تھری کی جو ہے وہ کاشت ہوتی رہی ہے بی ایس کی بات کریں تو بی ایس اٹھارا بی ایس پندرہ بی ایس ستر بی ایس اسی اور بی ایس ٹونٹی کے نام سے جو ہے وہ کاشت جاری رہی ہے اس پچھلے سال جو پچھلا سال دوہزار انیس بیس گزرا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایس ایس باتیس اور کچھ ایس پینٹیس ایس ایس پینٹیس بھی کاشت کرتے رہے ہیں اس میں ساری کی ساری اپرووڈ ورائٹیاں نہیں ہیں نیاب کی اگر بات کریں تو نیاب آٹھ سو اٹھتر جو ہے وہ کاشت ہوتی رہی ہے بڑی اچھی پرفارمنس کے ساتھ ایف ایچ کی بات کریں تو دوستو کچھ لوگوں نے ایف ایچ ایک سو تیرہ اور ایف ایچ ایک سو چودہ کاشت کی تھی لیکن ایف ایچ ایک سو بیالیس بھی کافی حد تک چھوٹے ٹینڈے کے ساتھ جو ہے وہ کاشت ہوتی رہی ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں کچھ خانپور کی ورائٹیاں تو ان میں آرچ چھے سو پاسٹھ اور آرچ چھے سو اٹھاٹھ جو ہے وہ کسی حد تک کسی نہ کسی ایریا کے اوپر کاشت رہی ہے اب ہم بات کریں گے دوہزار اکیس کے حوالے سے دوستو دوہزار اکیس میں پچھلے مہینے جنوری کی اٹھائیس تاریخ کو ایک میٹنگ جو ہے وہ کال ہوئی تھی جس میں سی سی آر ای ملتان کے اندر جو ہے وہ تین مین ورائٹیاں اپروب ہوئی ہیں جس میں جو ہے ایم آن ایچ دس سولہ ایم آن ایچ دس چھوپیس اور ایم آن ایچ دس پینتیس شامل ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس وقت ایک دو ورائٹیاں اور سی ای ای ایم کی لائن میں جو اپروب ہوئی ہیں جس میں تین سو ترتالیس بھی شامل ہیں اور چھے سو دو بھی شامل ہیں دوستو وی ایچ کی اگر بات کریں تو ویہاڑی ہائیبریڈ میں وی ایچ تین سو تریسٹھ جو ہے وہ پہلے سے چل رہی تھی اس کے ساتھ ایک نئی ورائیٹی جو ہے وہ سات سو گیارہ اور کچھ لوگ چار سو گیارہ کے نام سے اس کو محسوم کرتے ہیں آخر میں اگر ہم بات کریں دوستو کہ اس وقت کون کون سی ورائیٹیاں کاش کرنی چاہیے دوستوار اکیس میں جس کی وجہ سے آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے سوچا ہوگا تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا دوستو کہ ایم ایچ دس سولہ دس چھبیس اور دس پہنتیس تو ہیں ہی اس سال لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ لوگ وی ایچ تین سو تریسٹھ بھی کاش کر سکتے ہیں سی آئی ایم تین سو ترتالیس بہت زبردست ہے اور جو ٹرینڈ بنے گا اس سال کاش کرنے کا جو ٹرینڈ بننا ہے وہ کیم کی ورائیٹیوں پہ اور جی تھری اور جی فور کے نام سے جو سیل ہوں گی اس پہ آپ کا ٹرینڈ بنے گا لہٰذا یہ آپ لوگوں نے بلکل مد نظر رکھنا ہے اور احتیاط برتنی ہے ہر بندہ آپ کو جی تھری اور جی فور کے نام سے جو ہے وہ ورائیٹیاں آپ کو سیل کرے گا اور اس سے محتاط رہنا ہے اور کسی ماہر سے مشرع کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کاش کرنا ہے تو اس سال جو خپت ہونے والی ہے وہ جی تھری اور جی فور کے نام سے ہوگی تو لہٰذا آپ لوگ کوشش کریں وہ ورائیٹیاں جو آرریڈی اپرووڈ اور چل رہی ہیں نیاب آر سو اٹھتر بہت اچھی ورائیٹی ہے ایف ایچ ایک سو پیالیس بہت زبرز ورائیٹی ہے ایم این ایچ آر سو چیاسی پرانی ہو گئی ہے لیکن اچھی ورائیٹی ہے آپ اس کی ایڈوانس کاش کر سکتے ہیں جیسے دس سولہ ہیں دس چھبیس یا دس پینتیس ہے اس کو آپ کاش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو زیادہ سے زیادہ لائنوں میں گسنا ہے تو ایس ایس بتیس اور جی فائب پر اختفاء کر لیں کوشش کیجئے گا کہ گھر کا بیج گریڈنگ کرنے کے بعد آپ لوگ کاش کریں تو یہ تو تھی آج کی مقصد سی ویڈیو اور انشاءاللہ جس میں آپ کو نئی آنے والی ورائیٹیوں کے مطلق میں نے بتایا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو ہر ورائیٹی کی خصوصیت کے اعتبار سے میں ڈیٹا کٹھا کر رہا ہوں کونسی ورائیٹی کس طرح کی ہے اور اس کے اندر کیا خصوصیت پائی جاتی ہے یہ والا جو یہ جو چیزیں ہیں یہ انشاءاللہ میں نیکس اپنی ویڈیو ایک لا رہا ہوں بیٹا انشاءاللہ رسائسٹ کٹھی کر کے آپ کو with pictures انشاءاللہ پیکٹوریل آپ کو دکھائیں گے کہ ایک بچھوں میں لگتی ہے شاخدار ہے ٹینڈے لڑیوں کی شکل میں ہے کاتاور ہے سمپل ہے کیا صورتحالہ کتنی ایوریج ہے ہم انشاءاللہ ورائیٹی وائز اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اپنے ایکسپرڈ کے ساتھ رائے لینے کے بعد تو دعا مجال رکھیں اور سبسکرائب کیجئے گا دیکھتے رہیے اپنے اس چینل کو اللہ حافظ